اسلام علیکم آداب میں ہوں قدری آفیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مانی زردو خبرنامہ خبرنامے کے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے علاقہ لفتر رادر شیشہ کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے مقابلے طلبہ کے صلاحیتوں کو اجاگرد کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے بی سی ویل فرغاستن کے طلبہ کے لئے کھیل مقابلوں کا حافظ سینما سریٹکی خدمات بے مثال دورت بندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری سنگڑا افراد کرنے میں سلسلہ جاری زلہ میڈیکل آئینڈ ہیلتھ آفیس آر ڈاکٹر نیرنگر راتھوڑ کا علاقہ دو دیسمبر ان سے کورڈ کے مریضوں کا سروے شروع پندرہ دیسمبر تک رہیزا جاری عدل آباد ممسیبل جنرل باڈی اجلاس پانی کی فراہمی اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب تعدد مسائل پر ممران کا زورددار احتجاج آواتین کلے کینٹین کی تجویز پر اور اب خبروں کی تفصیل زلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شیشہ نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے کے ذریعے طلبہ کی صلاحیتوں گوجاگر کیا جا سکتا ہے اور ان میں نظم زب اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے بی سی ویلفیر ہسٹل کے طلبہ کے لیے زلہ ستح کے کھیلوں کے مقابلے اور ثقافتی پرگرام بی سی فلاحی محکمے کے تحت منقید کیے گئے جس میں زلہ کلیکٹر نے مہمان قصوصی کے طور پر شرکت کے اڈیشنل کلیکٹر شیاملہ دیوی کے ساتھ انہوں نے ان مقابلوں کا آغاز کیا اور کھیلاریوں سے تعارف کروا کے ان کے ساتھ کھیلوں کا آغاز کیا ٹاس اچھال کر مقابلے شروع کیے گئے زلہ کلیکٹر نے کہا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق بی سی ویلفر ہسٹل کے طلبہ کے لیے مقابلے کرانا خوشی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی کامیابی حاصل کر کے طلبہ بہتر مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں موسیقی 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 سنوانس ریڈی کی خدمات بے مثال ہے کندی سنوانس ریڈی کی جانب سے فرجاز سواب حوان میں تین سال قبل شروع کیے گئے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے اس قائم سے روزانہ سینکڑا فراد استفادہ کر رہے ہیں یککு பிட்டவு நீவே கண்டாலு தாட்டின்சி நில் சினவையோ நீ நின்டு மன சுகு ஜோ ஹாருளையோ பேதலே நீக்கு பேதலே ஆக்கலே திர்சை குணமுளே ஆபதே அண்ணா அண்டேனே பிட்டலா வாலி போதாவே ஆக்காங்ரேச் சுஞண்டல் தண்டுவன் நீர்ப்பேத Stefah Pangfruch நீடந்த Wool nell perí lleva meaningsன் நாக்கத் சுஞணி என inscription ஆக்க வாதக்கும் arrest ஆக்க Maxwellு சotics போக موسیقی 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 زیرا میڈیکل آئند ہیل دی آفیسس سر داکٹر نرندر راتhouڈ نے بتایا کہ کورٹ کی بیماری کے مریضوں کا سروے دو دسمبر سے شروع ہوگا ہفتے کے روز شہر کے ڈی اے میں چود افتر منعقدہ میڈیا کانفرنس کے دورا انہوں نے سروے کے بارے میں تفصیلات بتائی ڈاکٹر نرندر راتھوڑ نے بتایا کہ سروے پندرہ دسمبر تک جاری رہے گا ڈاکٹر نرندر راتھوڑ کا کہنا تھا کہ اگر کوڑ کی بیماری کو ابتدائی مراحل میں ہی شناخت کر لیا جائے تو اس کا علاج جلد ممکن ہے انہوں نے بتایا کہ اگر دسمبر کچھی رنگت کے چھوٹے چھوٹے دھبے نظر آئیں تو ضروری ٹیشٹ کروانی کی تجویز دی اس سروے کے لیے جو ٹیمیں گھروں تک پہنچیں گے ان سے مکمل معلومات فراہم کرنے کے دور خاص کی انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت زلے میں چوپن کیسیز ہیں اور کوڑ سے آزاد زلہ بنانے میں تعاون کی اپیل کی فراہام کو مختلف شناخت کروانی کی زل صاحب سے پر میری مختلف شناخت کروlear میں کی uties یائیں pueda چھوٹے نیچ ٹیشٹ کروانی کی جو ٹی وnięкраث Raw посد پوارے 9 و10존 قیر medida جاس autograph mãeیں کروانی کی انہوں نے ظرف ٹی entry 14 اور د değil 时间 ولم زلجوں Transfer 24acz Testing fte joek är بے لیماری کو بے لیو ٹیشٹ کروasing میں spinوا classmate�ohende س sm pon Pon Ponz مطتم ٹوٹی ٹوٹی ٹوپیICH explored ٹوٹی 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 ٹو gedacht blade روزنود البودھین ٹوپلیwer dispute dealing domu ملتا کی اگرامت powersنے والدارو لیڈیوی دارو جوالد از کم ساورہ البارد کو ت formations تسانیار باسی ہے تو جانسی طور پر حرین ملتا ہے جب آپ کو ملتا ہے تو سیار تقنیر ہو ، چرین تقنیر کرسا ہے سوہ اچھنا گیسی سکر ملتا ہے جو ، جو ، جو ، سکر پس طور پس طور پس طور پس طور پس طور پس طا تھا موسیقی 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 دگر کانگریس پارٹی کانسلرز نے یہ بھی کہا کہ شہر کی اہم سڑکوں اور مختلف مقامات پر اسٹیٹ لائٹس بند ہونی کی وجہ سے رات کے اوقات میں اندیرہ چھا جاتا ہے جس سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے اس کے علاوہ کانگریس کے کانسلرز نے مینسیپل دکانوں کی نیلامی کے عمل میں تاقیر پر شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس عمل کو مکمل کیا جائے تاکہ شہر کو ہونے والی مالی نقصان سے بچا جا سکے کئی دگر مسائل پر بھی ارکان نے آواز اٹھائی ادلاس کے دوران شہر کے وسط میں محشوری ٹھٹر کے قریب قواتین کیلئے کینٹین قائم کرنی کی تدویز پیش کی گئی تاہم ارکان اس تدویز پر متفق نہ ہو سکے اور اسے منظور نہیں کیا گا یہ ادلاس شہر کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے انتظامیہ کو فوری اقدامات کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ شہریوں کا درپیش مشکلات کا حل نکال آج جا سکے بیشٹ فرنڈ ہیل ویروس سوسائیٹی نے بہت سے قدمت اور سماجی پروگراموں کے ساتھ اپنی پہچان بنائی ہے اسی کے تحت سوسائیٹی کے زیر احتمام سوسائیٹی کے عراقین نے ادلابہ سیٹی سنٹر میں واقعی ریلوے سیشن پر بے سہارا افراد میں کمبل تقسیم کیا اور فراق دلی کا مظاہرہ کیا ایڈویکیٹ جادو شراون نائک اور سوسائیٹی کے مشیر برحمہ ستیش نے ان کی سالگیرہ کے موقع پر کمبل تقسیم کیے سوسائیٹی کے صدر عبدالعزیز نے بتایا کہ ہم آنے والے دنوں میں اس طرح کے اور بھی بہت سے پروگرامز کریں گے اور سب کے تعاون سے آگے پڑھیں گے موسیقی موسیقی مجھے باپ ملہ دیکھم مانچریال زلے کے چنور شہر میں ملے ڈاکٹر ویویک ونکٹ سوامی کی سیونٹی ونوی سالگیرہ حریجن وارا پرائمری سکول میں کانگریس پارٹی کے نوجوان رہنوما لنگم پلی مہش کے قیادت میں بڑے دھوم دھام سے منائی گئے اس دوران اسکول کے طلبہ کے ساتھ مل کر کیک کٹا گیا اور بعد ازاں طلبہ میں اسکول بیک تقسیم کی گئے اس موقع بر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمیلی ویویک ونکٹ سوامی اپنے حلقی کی ترقی کے لئے مسلسل محنت کر رہے ہیں اور ریاست کے بہترین حلقوں میں سے ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی 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 عادل آباد کے مضافات علاقے موالا میں واقعے مزید سعاد کے خطیب ڈاکٹر آدل نے نماز جمعہ کے موقع بر اپنے کتاب میں انسان کی فکر آقیرت کے حیمت پر روشنی ڈالی ڈاکٹر آدل نے کہا کہ دنیا کی زندگی آنزی ہے اور حقیقی کامیابی آقیرت میں ہے جس کی بدولت انسان اپنی اصلاح کرتا ہے ڈاکٹر آدل نے توبہ کی حیمت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ توبہ نہ صرف گناہوں سے نجات دیتی ہے بلکہ انسان کی روحانیت اور سکون میں اضافہ کرتی ہے سیاسی حالات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر آدل نے کہا کہ تاریخ میں سیاسی تبدیلیوں کے اثرات عوام کی تقدیر پر مرتب ہوتے ہیں مگر افراد کو اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھنا چاہیے انہوں نے سیاسی آقاوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ جدر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں اور اپنے مفاد اور لالچ کے لیے اپنی وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں ڈاکٹر آدل نے انہوں فراد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ اللہ کے احکام اور آقیرت کی فکر سے بے پروہ ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے عامال کا محاسبہ کرنا چاہیے ان کا پیغام تھا کہ دنیا کے حالات عرضی ہیں لیکن آقیرت کی کامیابی ہمیشہ مستقل رہتی ہے تھوڑا ساکین ہوگا اس کے بعد پھر پر چانو کر گیا اسی طریقے سے کرتا رہا کرتا رہا لیکن اس بادشاہ نمرود نے اپنے ریایہ کو اپنے چپراسی کو بلایا مار میرے سر پہ تو اس نے تھوڑا تھوڑا حضو مارا تو نمرود بادشاہ نے کہا اور دور سے مار تو اس چپراسی نے اس کی ریایہ نے ایک چپل کو نکالا اور زور سے مارا چمڑے کے لئے سے اٹھا کے مارا دیکھتے جائے کہ دماغ پھڑ گیا اور نگڑا مچھا نکر کے دماغ سے باہر چلا گیا تو بچاؤ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بہت منڈل کے مرکز میں غریب عوام کا بہتر تعلیم سہید نوجوانوں کے لئے روزگار غریبوں کے لئے گھروں اور زمینوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے بہت دھرم سماج پارٹی کے رہنماؤں نے بہت تحصیل دار دفتر کے سامنے دھرنا دیا اس پرگرام میں دھرم سماج پارٹی کے زلہ رہنماؤں پینگرڈیش مہمان قصوصی کے طور پر شریک ہوئے بعد ازہ انہوں نے اپنے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ تحصیل دار دفتر میں ڈپٹی تحصیل دار کو ایک یاد داشت پیش کی جس میں انہوں نے بی سی اے سی ایس ٹی اور ای بی سی طبقے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے درخواست کی ڈپٹی تحصیل دار کو ایک یاد داشت پیش کی ڈپٹی تحصیل دار کو ایک یاد داشت پیش کی ڈپٹی تحصیل دار کو ایک یاد داشت پیش کی موسیقی 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 ایسان یہ طور پر تعالی ورائنگ مجراما جانب چلی مجرام کی suka اگرا باید اٹھ دلوڑی مجرام کی اپنی شاملات دلوڑی مجرام کی اپنیوش لمحiktی کا طور پر آنچانی اگرام کی اپنیوش مجرام کی اپنیوش پر آنچانی پلندہ سے مزید کرتے ہیں اوامی فلاحہ کے جشنے کے تحت ڈلنگانہ کے وزیراللہ ریونٹ حل��ل ڈلی نے محبوب نگر میں کسانوں کے لئے پروگرام کا آغاز کیا ذریعی حکام نے بیلا منڈل کے کابسی بی گاؤں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یہ پرگرام کسانوں کو دکھایا اس موقع بر کانگریس پارٹی کے منڈل صدر فیض اللہ خان نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ بی آرس نے دس سالوں میں کیا کیا اور کانگریس حکومت نے صرف دس مہینوں میں کیا کیا خدمات انجام دی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کسانوں کے قرضوں کی معافی اور کسان بھروسہ کے بارے میں خوش خبری دیں گے تقریباً تین لاکھ کسانوں کو روک کر رکھے گئے تین کروڑ روپیے جلد فراہم کیے جائیں گے اور دو لاکھ سے زیادہ قرض میں ڈوبے کسانوں کو یقین دلائے کہ ان کی قرض معافی ضرور ہوگی مہبوب نگرلو رائثو پانڈگا موغیمپو سوالو پالو گونی مارے دائی تے گتا پرابوت گتا این کلک موندو کانگریس پرابوت توم پرچیشت آت مکنگ اے دائی تے تے پٹی نٹ وانٹی رائثو رونا ماؤفی 5 ای روزو 4 ویڑت اے ورائی تے گتا رونا ماؤفی اینا واتلو سانکھیتی کارنا الو والا رنڈو لکش لوں پورنا وارکی اے دائی تے ریشن کارڈو کارکونڈا ماری بھیاں کارکونڈلو اے دارکارڈلو پیر تو devi ایر و ذو اے گونی اٹو وانٹی موڑو لکش لہ ماندی رائثو لیکن ایک اٹاؤنٹ لہ ای روزو اے رہی تے رونا ماؤفی جمع کارور کارور امری جرگتا ہوندی ماری چلا آنندہ وآ!!" اے دائی کمین روزو ایندو کانٹے منم گتا پرابوت توم میرا تومی دیل پالان لو یوشڑنا منم ایک وartiہ رونا ماؤفی اینا جریگینتی جی سی سی کے چیئرمن کوٹناک تیروپتی نے کہا کہ کچھ لوگ تلنگانہ ریاستی حکومت کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں حقیقت کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے انہوں نے ہفتے کے روز کمربیم آسیوباد زلے کے جہنور منڈل کے مارکٹ یارڈ میں منقضہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں ان قیالات کا اظہار کیا انہوں نے وانکڑی منڈل میں آشرم لڑکیوں کے سکولوں میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے سرپور امیلے حریش بابو کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہیں واقعے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تھا انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے نو سالوں میں کیسی آر کی حکومت میں کیا کچھ ہوا یہ سب کو معلوم ہے لیکن جو لوگ اس وقت خاموش تھے وہ آٹھ کانگریس حکومت پر غیر ضروری الزامت لگا رہے ہیں جو کہ نامناسب ہے انہوں نے کہا کہ وہ محض سیاسی فائدے کے لیے تنقید کرنے والوں کو جواب دینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے سابق منسپل وائس چیئرمن اور کانگریس پارٹی کے کانسلر زہی رمضانی نے آج مدلس بلدی عدل آباد میں منعقضہ کانسل کے جلاس میں متعدد اہم مسائل کو اجاگر کیا زہی رمضانی نے مشن بھگڑتا کے تحت فراہم کی جانے والی سہولتوں جدید سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور ماضی میں کیے کہ بعض کاموں میں دھاندلی کے بارے میں وضاحت طلب کی زہی رمضانی نے کانسل کے چیئرمن اور دیگر اہدداروں سے عقلیتی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان مسائل کے فوری حل کا پرزور مطالبہ کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کو درپیش مسائل کی فوری یک سوئی ضروری ہے اور بلدیہ کو عوامی فلاح کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے زہی رمضانی نے کانسل میں دیگر اہم مسائل پر بھی آواز اٹھائی اور بلدیہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے تاکہ عدل آباد کے شہریوں کو بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جا سکے انہوں نے اس سلسلے میں مینسیپل چیئرمن جوگو پرمندر کو ایک تحریر یاد داشت بھی حوالے کرتے ہوئے ماضی میں ہوئی دھاندلی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا خبرنامی کے اختدام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز خلال کے لفتر رادر شیشہ کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے مقابلے طلبہ کے صلاحیتوں کو اجاگرد کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے بی سی ویل فر آسٹن کے طلبہ کے لیے کھیل مقابلوں کا حد بی سینما سریٹی کی خدمات بے مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری سنگڑا فراد کرنے کی زلہ میڈیکل آئینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیرنگر راتھوڑ کا حلاق دو دسمبر انسے کورڈ کے مریضوں کا سروے شروع پندرہ دسمبر تک رہیز ہے جاری عدل آباد ممسیبل جنرل باڈی اجلاس پانی کی فراہمی اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب تعدید مسائل پر ممران کا زورددار احتجاج ہواتین کے لیے کینٹین کی تجویز پر مقابل خبرنامے فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اما نیو زوردو خبرنامے